بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن نوابی بوٹی بنانے کے لئے ہمیں بونلس چکن چاہیے میں نے ون کے جی چکن لے کی اس کی کٹنگ کر لیا شامل کر دیا لیسے ندرک اس میں اور ہری میرچ کی پیسپنش شامل کی ایک چمچ کالی میرچ شامل کر دیا ہے لیمن شامل کریں گے ہم اس میں اور لیمن آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ میں ایک لیمن شامل کر رہی ہوں ایک چمچ میں اس میں میدے کا شامل کر رہی ہوں اور ایک ہی چمچ کارڈ فلور کا شامل کیا ایک انڈا شامل کر دیں گے اس میں نمک شامل کریں گے ہز بے ضرورت تھوڑا ساس میں ہرہ دھنیا شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے ہارف ٹیسپون گرہ مسالہ شامل کیا ہے مام چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم کور کر دیں گے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ میں دس منٹ کے لیے کور کرنے چاہ رہی ہوں کہ میں نے اس کو ساتھی فرائی کرنا ہے ایک کڑھائی لیں گے ایک کپ اس میں ہم آئل کا شامل کریں گے میں نے دس منٹ کے لیے بس رکھا تھا میرینیٹ کر کے ہی تو چلیے فرائی کر لیتے ہیں میرینیٹ کیے ہوئے چکن کو ہم بونلیس چکن ویسے بھی جلدی گل جاتا ہے تو اس کے لیے کوشش کیجئے بونلیس چکن لیجئے تیز ہیٹ پہ ہم اس کو تقریبا گولڈن براؤن ہم کر لیں گے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے پیارا سا کلر آنا چاہیے خوبصورت سا تاکہ ہماری جو نوابی پوٹی بننے والی ہے وہ بہت ہی پیاری لگے خوبصورت لگے دیکھنے میں بھی دیکھیں یہ فرائی ہو چکا ہے ایسا گولڈن کلر ہونا چاہیے ری شاوٹ کروں گے میں سے اور باقی کا تمام چکن بھی میں اسی طریقے سے فرائی کر لوں گی سٹیپ نمبر ون ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ چاہیں تو چکن کو اسی طریقے سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کا فرائی ہوئے تو چلیے سٹیپ نمبر دو کی تیاری کرتے ہیں ہم نے سوس تیار کرنا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل کا شامل کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو ویلن گوڈ کو شامل کیجئے لیسن اور ادرک باریک باریک کٹنگ کیا تھا وہ شامل کر لیا ہے گولڈن براؤن کریں گے لیسن ادرک کو اور اس میں ہم شامل کر دیں گے کریم کریم مجھے ایک کپ چاہیے مکس کریں گے اچھے سے فلیم اس ٹائم پر بلکل لائٹ رکھئے گا ایک چمچ بھر کے مائنیس کی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک کا شامل کر دیں گے آپ کے پاس اگر وائٹ پیپر ہے تو وہ شامل کیجئے تاکہ اس کا کلر اچھا سا رہے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی کہ یہ ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا اس ٹائم پر ہم اس میں تھوڑا سا بٹر شامل کریں گے اور تھوڑی سی اگر آپ کے پاس پیزا چیز ہے تو وہ شامل کر دیں اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی مزے کا ہو جائے گا ہم نے تھوڑی سی چیز شامل کر دی اور مکس کریں گے اچھے سے یہ اپشنل ہے اگر تو ہے آپ کے پاس تو اچھی باتیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں مام چکن ہم اس میں جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ شامل کر دیں گے اور کریں گے اچھے سے مکس اس ٹائم پر اگر تو آپ بلکل اس کو ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو اچھے سے ڈرائی کر لیجئے ویسے بھی یہ تھنڈا ہوگے بھی وہ ڈرائی ہوتا جائے گا اور اگر تھوڑا سا آپ نے کریمی کریمی رکھنا ہے تو بس ہم بند کر دیں گے فریم کو اور یہ ڈش آؤٹ کریں گے دھنیا اس پر ہلکا سا ہم سپریٹ کر دیں گے یہ دیکھئے بہت ہی مزے دار ہماری نوابی چکن بوٹی فرائی ریڈی ہو چکی ہے تو کیسے لگئے ویورس آپ کو ہماری آج کیے مزے دار نوابی چکن بوٹی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے سے جوڑے ہر رشتے کا خیال رکھئے دعا دیجئے دعا کیجئے اور دعا لیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ